بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں بیٹا آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اچھا بیٹے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہماری اکیڈمی کی طرف سے چینل کی طرف سے ٹیسٹ سیشن کنڈکٹ کروایا جاتا ہے تمام بچے اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کے تمام لیکچرز یوٹیوب پہ سن لیے ہیں لیکن اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہماری پریپریشن اچھی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے لیے بیٹا تمام اکیڈمیز میں ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے میٹرک کلاس کے بچوں کے لیے بھی اور ایف ایسی کے بچوں کے لیے بھی تو ہمارے پاس اکیڈمی کا جو ٹیسٹ سیشن ہے جو ہمارے پاس اس طفح ٹینٹھ کلاس میں بچے ہیں وہ نائنٹھ کلاس میں ہمارے پاس ٹیسٹ سیشن دے چکے ہیں جو ایف ایسی میں ہیں وہ ہمارے پاس میٹرک میں دے چکے ہیں تو تھوڑی سی میں تفصیل شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جو ٹیسٹ سیشن ہے اس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس نائنٹھ کلاس اور ٹینتھ کلاس کا جو ٹیسٹ سیشن ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ نومبر 2024 سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا کم نومبر سے جو ہے نا وہ ہمارا ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے میٹرک کا اس ٹیسٹ سیشن میں بٹا تمام پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس اور بلوچستان کے پی کے سیند ایون کے فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے لیکن جو نیو فیڈرل بورڈ کے بچے ہیں ان کے صرف ہم سائنس سبجیکٹس کانٹینیو کروائیں گے سائنس سبجیکٹس کا جو ہے نا ہم ایس ایلو بیسٹ اگزیم لیں گے اس کے علاوہ جو ان کے آٹھ سبجیکٹس ہوں گے جیسے اردو ہے اسلامیات ہے پاک سٹیڈی ہے ترپیمت القرآن ہے اس طرح کے سبجیکٹس بیٹا وہ ہم یہاں نہیں کروائیں گے صرف فیڈرل بورڈ والے بچوں کے سائنس سبجیکٹس ہوں گے اس کے علاوہ واقعی تمام بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں پنجاب بورڈ میں ٹوٹل آٹھ بورڈ ہیں ہمارے پاس بلکہ نو بورڈ ہیں جن میں بہاولپور ملتان فیصل آباد سرگودہ ڈی جی خان بورڈ یہ سارے شامل ہیں اس میں تو تمام بورڈ کے جو بچے ہیں ان سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹیسٹ سیشن یکم نومبر سے سٹارٹ ہوگا تو اس کی ریجسٹریشن کانٹینیو ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ وٹس اپ کر دیں اس نمبر کے اوپر تو یہ میرا اپنا ہی نمبر ہے تو آپ کو جو ہے وہ ساری معلومات شیئر کر دیں گے اور اس کا جو پروسس ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ سیشن ہے اس میں ہم ایک وٹس اپ گروپ بناتے ہیں اس میں جو جو بچے اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے ڈیلی ٹیسٹ کا ڈیلی ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے چپٹر وائز سیریز ہوگی ٹیسٹ کی اور پھر ہمارے پاس فرس ہاف بک کے ٹیسٹ ہوں گے پھر فل بک کے ٹیسٹ ہوں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس نائنٹی ٹیسٹ بنتے ہیں تو آپ کو جب اس وٹس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے تو ڈیلی جو ہے وہ شیڈیول کے اکارڈنگ ایک ٹیسٹ آپ سے شیئر کیا جائے گا سپیسیفک ٹائم میں چار بجے شیئر کر دیا جائے گا پانچ بجے شیئر کر دیا جائے گا ایک پراپر ٹائم رکھا جائے گا اسی ٹائم ڈیلی جو ہے وہ گروپ میں ٹیسٹ آئے گا آپ بیٹا تمام بچے اپنے اپنے پاس ٹیسٹ سالف کریں گے اب یہاں پہ دو قسم کے سٹوڈنٹ ہوں گے ایک وہ سٹوڈنٹ ہوں گے جو ویدن پاکستان ہے اور وہ ٹیسٹ سالف کرنے کے بعد پندرہ دن کے جب ٹیسٹ یہ ایک ماہ کے ٹیسٹ وہ ہم سٹریٹیجی بناتے ہیں تو اس دفعہ ہم ایک ماہ کے پورے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ سے کولیکٹ کریں گے ایک مہینے کے جب ٹیسٹ آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو آپ وہ ٹیسٹ ہمیں بائی پوسٹ بھیج دیتے ہو اکیڈمی کے اڈریس پہ وہ چیک ہو کے آپ کو جنب آپ کے گھر کے اڈریس پہ واپس مل جاتے ہیں اور دوسری چیز جو بچے پاکستان سے نہیں ہیں جو فورن سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی اپنا ٹیسٹ سالف کریں گے وہ ساتھ ساتھ پی ڈی ایف بنا کے اپنے پاس سیو کرتے جائیں گے تو جب ان سے کہا جائے گا کہ ففٹین ڈیز یا ٹین ڈیز یا تھرٹی ڈیز جتنا بھی ہم ٹائم پیڈ رکھیں گے اس دوران ان کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ پی ڈی ایف فارم میں ہمیں شیئر کر دیں گے تو وہ ان کے پی ڈی ایف فارم میں ہی چیک ہو کے واپس چلے جائیں گے اب باقی رہی کہ اس کی ریجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے کہ جو ٹیسٹ سیشن ہے جتنی بھی ٹیم کام کرے گی ان کو ہم نے پے کرنا ہے تمام سبجیکٹس کے علیہ دہ علیہ دہ ٹیچرز ہیں انہوں نے ٹیسٹ بنانے بھی ہیں کوسٹن بینکس بھی بناتے ہیں جو پریویس بورڈ کے کوسٹنز آتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں اور اس سٹڈی سے ریلیٹڈ تمام معلومات دی جاتی ہیں تو اس کے کچھ چارجیز بھی ہوتے ہیں بڑے ریزنیبل چارجیز ہیں کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے تو اگر آپ اس کو پر سبجیکٹ ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو وہ ہارڈلی پاکستان کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ بن جائیں گے 350 یا 400 تک آپ کے پر منت ایک سبجیکٹ کے اور جو فورن سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ پرائس ڈبل ہوگی کیونکہ ان کے جو ٹیسٹ آنے ہیں وہ پی ڈی اے فارمیٹ میں آنے ہیں پھر ان کو جناب چیک کریں گے ان کی مارکنگ تھوڑی مشکل ہے تو اس لیے ان کے چارجیز وہ ڈبل ہوں گے اس کے علاوہ جو ایف ایسی کے بچے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو ایف ایسی کا ٹیس سیشن ہے فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کا وہ بھی ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا لیکن وہ سٹارٹ ہوگا پندرہ دسمبر سے اس کی بھی ریجسٹریشن کانٹیو ہے ریجسٹریشن ساتھ ساتھ چلے گی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ایف ایسی کے وہ بھی بیٹا جنہوں نے میٹریک کے ایکزیم ہمارے پاس دیئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں ہمارے پاس اس دفعہ تین سٹوڈنٹ ہمارے ایسے تھے جن کی بورڈ میں پوزیشن تھیں ایک راولپنڈی بورڈ ایک بلوچستان بورڈ سے تھا اور ایک ہماری اپنی اکیڈمی میں تو بھاولپور بورڈ میں ہمارے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے جو فیزیکل وہی ٹیس سیشن دیتے تھے ان کے تو بہت اچھے اچھے مارکس ہیں ٹھیک ہے 1184 تک 1185 تک مارکس ہیں ہمارے پاس آؤٹ آف 1200 اور اسی طرح جتنے بھی بچے ہمارے پاس لاسٹ ایئر ٹیس سیشن دے رہے تھے وہ تمام کے تمام بچے اپنا جنب وہ اچھے مارکس کے ساتھ اپنی ارسیشی پرسنٹیج کے ساتھ کلیئر کر گئے ہیں دوسری جانب ہے آن لائن کلاسز کے بارے میں بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر آپ ابھی میٹرک اور ایف ایسی کے لیکچرز اپلوڈ نہیں کر رہے چینل پہ میٹا ہمارے پاس نیا سلیبس آ رہا ہے اور نائنٹ کلاس کا اور فرسٹ ایئر کا نیا سلیبس پہنچنا شروع ہو گیا چند شپٹرز آ گئے ہیں تو ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دن تک ہم نئے سلیبس کے ساتھ جو اینا وہ لیکچرز اپلوڈ کریں گے اور ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی ہے کیونکہ جو پریویس ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز کانٹینو ہیں زوم میٹنگ ایپ پہ ڈیلی کلاس ہوتی ہے یہ بھی پیڈ لیکچرز ہیں اور ان کی بھی کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے ویدن پاکستان جو ہے اگر فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں کیونکہ فیڈل بورڈ کا سلیبس ڈبل ہے ان کی تھوڑی سی فیس زیادہ ہے ادروائز پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس جو اینا وہ ففٹین ہنڈرڈ پر سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس آؤٹ آف کنٹری ہیں تو اویسلی ان کے لئے چارجز زیادہ ہیں تو یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں میٹرک کے اور یا ایف ایسی کے ان کی فیس ان کی بھی فیس ڈیفرنس ہے دونوں میں تو تقریبا ہمارے پاس میٹرک کا سلیبس نیئر ٹو اینڈ ہے سیمنٹی پرسنٹ اور کوشش کی جائے گی کہ اسی منت کے اندر ان کا سلیبس وائنڈ اپ کروا کے ان کو ٹیس سیشن سٹارٹ کروایا جائے اور جو ایف ایسی کے بچے ہیں ان کا تقریبا 60% سلیبس کور ہو گیا ہے جس میں ہمارے پاس فور میجر سبجیکٹس کے جو نا وہ کلاسز کونٹینیو ہیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیلوجی ہے اور انگلیش ہے اس میں تمام بورڈ کا ہائیبرڈ جو نا وہ لیکچر ہوتا ہے ایمڈی کیٹ کی پریپریشن بھی آپ کی ساتھ ہو جاتی ہے اور دوسرا جو نیو فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کا سلیبس ڈبل ہے تو ان کی ڈبل کلاسز ہوتی ہیں ٹو ٹو ٹائمز ہمیں ان کی کلاس لینی پڑتی ہے تو اس حساب سے بیٹا ان کے چارجز ہیں تو آپ اگر جو بچے جوائن کرنا چاہتے ہیں بیٹا کانٹیکٹ نمبر سیم ہے اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے ساری تفصیل بتا دیں گے تو آپ وہیں سے اپنا جوائنہ وہ کانٹینیو کر سکتے ہو اچھا پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم پاکستان میں بہت سی جگہوں پر نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو اس نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے بچے کلاس نہیں لے پاتے تو بچے کیا کرتے ہیں جو باقی بچے ہوتے ہیں کلاس میں وہ ڈیلی لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں زوم کا ہی اور اسی وٹس اپ گروپ میں ہی ری سینڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو بچے یہ جن کے پاس سگنل اچھے نہیں آرہے تھے تو وہ اس کو دیکھ سکیں اور ڈیلی جو لیکچر کا پی ڈی ایف ہوتا ہے وہ بھی ہم گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں امپورٹنٹ کویسٹنز بھی سارے کے سارے کویسٹنز بینک بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہم گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں تو یہ بیٹا تفصیلات سی جو میں نے آپ سے جو اینا وہ شیئر کرنی تھی خاص طور پر ٹیس سیشن کے حوالے سے بہت سے بچے پوچھنے ہیں کہ میٹرک کا کب شروع کریں گے تو بیٹا جسٹ فرس نومبر سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج سے ہی اس کی ریزیسٹیشن کانٹینیو ہے جن جن بچوں نے بیٹا جوائن کرنا ہے تو وہ کانٹیکٹ کریں گے ویٹس ایپ پہ تو ان کو گروپ میں ایڈ کر دیے جائے گا تینک یو اللہ حافظ